جی تو کیسے ہیں آپ لوگ حاسد ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ سرائت کر چکا ہے جو آپ کے جتنا قریب ہوتا ہے وہ اتنا ہی بڑا حاسد ہوتا ہے اور جو جتنا دور ہوتا ہے وہ اتنا ہی کم حاسد ہوتا ہے آج میں آپ کو حاسد کی چودہ نشانی یہ بتاتا ہوں نمبر ون حاسد آپ کو کبھی بھی اپریشیٹ نہیں کرے گا آپ کچھ بھی کر لیں آپ کی کبھی تعریف نہیں کرتا نمبر ٹو آپ کے غم میں ضرور شریک ہوتا ہے لیکن آپ کو تکلیف میں دیکھ کر خوش ہوتا ہے وہ اس لیے آتا ہے کہ آپ کو تکلیف میں دیکھ کر اس کو راحت محسوس ہو نمبر تین آپ کے دشمنوں سے دوستی کرتا ہے نمبر چار آپ صحیح بھی ہوں آپ کو غلط ہی کہے گا آپ کی بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتا نمبر پانچ اس کی صحت نہیں بنتی سڑتا کڑتا رہتا ہے نمبر چھے آپ کی جہاں تعریف ہو رہی ہوگی وہاں پر سے اٹھ کر چلا جائے گا اس سے برداشت ہی نہیں ہوگا یا بات کو چینج کر دے گا نمبر سات آپ کے خلاف جگہ جگہ بکواس کرتا ہے نمبر آٹھ آپ کی چال ڈھال کا کمپیریزن کرتا ہے آپ کو فلی کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہے نمبر نو جو لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں ان کو آپ سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے قریب کرنے کی کوشش کرتا ہے نمبر دس ایسا پینک ماحول بناتا ہے ایسا ماحول کریئٹ کرتا ہے کہ آپ بے سکون ہو جائیں نمبر گیارہ آپ سے باتیں چھپاتا ہے جان بوجھ کے نمبر بارہ آپ کی ہر نکل و حرکت پر غور کرتا ہے اور یہ دھونڈتا ہے موقع کہ آپ کو کیسے گرایا جائے نمبر تیرہ جب اس کی بس ہو جاتی ہے پوری طرح جل جل کر تو پھر کیا کرتا ہے پھر آپ کو گھرانے کے پلان کرتا ہے اور نمبر چودہ آپ کی خوشی اس کے چہرے پر موت کی طرح واقع ہوتی ہے تو یہ حافظت کی چولہ نشانی یہ تھی موسیقی موسیقی